بسم اللہ الرحمن الرحیم ایوارڈ کی تقریب کا اقاد کیا گیا اور اس تقریب کے مہمانے خصوصی وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالید مسعود گوندر تھے اس موقع پر چیرمنڈ انسٹیٹوشنل سکارلشپ ایوارڈ کمیٹی پروفیسر رانہ دل آویز نظیم دین پروفیسر ساکب سعید ریجسٹر کئی ایم یو ڈاکٹر ریاست علی پروفیسر اسگر نکی پروفیسر بلکیس شبیر پروفیسر سائیرہ افضل پروفیسر علی مدی حاشمی شہزاد مغل اشر حسین نمائندہ ایچ ایسی اصحاد پروگرام محمد گویر ملک فضل الہی بلال راشد جویے سمیت طلبہ و طالبات نے شرکت کی شرکت سے خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر پروفیسر خالید مسعود گوندر کا کہنا تھا کہ ایچ ایسی اصحاد سکارلشپ پروگرام کے لیے کینگ ایڈورڈ میڈیکل انیورسٹی کے ایم بی بی ایس کے علاوہ ڈی پی ٹی اور الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے ایک سو تین طلبہ و طالبات میں دخواستیں دیں جن میں سے ملک پر آنے والے کفٹی سیون انڈرگریجویٹ طلبہ کا انتخاب کیا گیا ان کا مزید کہنا تھا کہ ان وظائف میں طلبہ کی مکمل ٹویشن فیز اور دیگر اخراجات پورے ہوں سکیں گے کوئی بھی ایسا طالب علم جو مستحق ہو ادارہ اس کی تعلیمی اخراجات میں معاونت کرے گا سکارلشپ کا مقصد معاونت کے ساتھ ساتھ طلبہ کی تعلیمی مدان میں محنت اور قابلیت پر حوصلہ افضائی بھی ہے تاکہ طلبہ اخراجات کی فکر کو چھوڑ کر اپنی تعلیم پر توجہ دے سکیں انہوں نے مزید کہا کہ یونیورسٹی انتظامیہ وزیلی آدم پاکستان ہائر ایڈوکیشن کمیشن پاکستان چیرمین احساس سکارلشپ پروگرام چیرمین سکارلشپ کمیٹی پروفیسر رانہ دل آویز ندیم نمائندہ ایچی سکارلشپ پروگرام محمد زبیر ملک اور تمام کمیٹی ممران کا مشکور ہوں جنہوں نے انتہائی شفافیت کے ساتھ میرٹ پر آنے والے امیدوانوں کا انتخاب کیا اور حق داروں کو چنا چیرمین سکارلشپ کمیٹی پروفیسر رانہ دل آویز نے تمام کمیٹی ممران کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے کم وقت میں انتہائی محینت کے ساتھ اس فرض کو نبھایا طربہ کو سامنے بٹھا کر کسی کو خاندان کے مالی حالات بارے پوچھنا مشکل لگتا ہے اس لیے آن لائن فارم کے ذریعے میرٹ اور شفافیت کے مطابق تکمیل کی گئی ان کا مزید کہنا تھا ایچ ای سی کی ہدایت کے مطابق پہلی دفعہ ہم نے ڈی پی ٹی اور آلائیڈ ہیلتھ سائنسیز کے طلبہ کو بھی اس پروگرام میں شامل کیا ہے تاکہ اس سے زیادہ سے زیادہ طلبہ مستفید ہو سکیں ہائر ایڈوکیشن کمیشن سے بیر ملک کا کہنا تھا شفافیت اور میرٹ پر طلبہ کو منتخب کرنے پر میں وائس چانسلر اور کمیٹی کا مشکور ہوں روما سال ستمبر میں اس پروگرام کے تحت دوبارہ درخواستیں مسئول کی جائیں گی جو طالب علم سکالشپ کے حق دار ہوں گے ان کو دوبارہ سے اس پروگرام کے تحت منتخب کیا جائے گا اگر کوئی طالب علم امتحان میں فیل ہوا تو اس کو منتخب نہیں کیا جائے گا ہم توقع کرتے ہیں کہ سکالشپ حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات اپنی بہرپور صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے اور سکالشپ سے لائق طلبہ کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے پروفیسر خالید مسعود گندل نے اس ساتھ پروگرام کے تحت منتخب امیدواروں کو وظائف لیے اور نیک ہواہشات کا اظہار کیا انہوں نے طلبہ و طالبات کو مزید مہیند سے پڑھنے کی تلقین بھی کی اس موقع پر سکالشپ حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کے نمائندوں نے وزیراعظم پاکستان اور ایٹی سی کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ میریٹ پر سکالشپ مہیند سے بارپور حوصلہ افضائی ہوئی گاؤں سے تعلق رکھنے والے مستحق طلبہ کے مدد کا یہ مثالی طریقہ پہلی مرتبہ اپنایا گیا اس پر ہم سب مشکور ہیں اللہ حافظ